اشہد ان محمد الرسول اللہ الحدید نام آیت پچیس کے فقرِ وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدَةِ سے ماخوز ہے زمانہِ نزول یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ جنگِ اہد اور سلے ہدیبیا کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی ہے وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا اور سخت بے سروسامانی کی حالت میں اہلِ ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی اس حالت میں اسلام کو اپنے پیروں سے صرف جانی قربانی ہی درکار نہ تھی بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی اور اس صورت میں اسی قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی ہے اس قیاس کو آیت دس مزید تقویت پہنچاتی ہے جس میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنے مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں اور اسی کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابنِ مردوئے نے نقل کیا ہے وہ آیت علم یانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ان تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزولِ قرآن کے آغاز سے سترہ برس بعد اہلِ ایمان کو جھنجوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی اس حساب سے اس کا زمانہِ نزول چار ہجری اور پانچ ہجری کے درمیان قرار پاتا ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع انفاقِ فی سبیلِ اللہ کی تلقین ہے اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کنمار کا برپا تھا یہ سورہ اس غرص کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری عامال کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان و مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے اس کا اقرارِ ایمان کھوکھلا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے بعد حسب زیل مزامین سلسلے وار ارشاد ہوئے ہیں ایمان کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ آدمی راہِ خدا میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے کیونکہ یہ مال دراصل خدا ہی کا مال ہے جس پر تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا آج تمہارے پاس ہے اور کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا آخرے کار اسے خدا ہی کے پاس رہ جانا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آ سکتا ہے تو صرف وہ جسے تم اپنے زمانہ تصرف میں خدا کے کام پر لگا دو خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعید ہوتی ہے ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کہیں اسلام اس کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کفر و اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلے میں فتح نصیب ہو رہی ہو یہ دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکسا نہیں ہیں اس لیے جو قربانیاں ان مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میں برابر نہیں ہیں جو لوگ اسلام کے زوف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانے لڑائیں اور مال صرف کریں ان کے درجے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال قربان کریں راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے اور اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید عجر بھی انعائت فرمائے گا آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہو رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل وہ خواہ دنیا کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا نور سے وہ محروم ہوں گے اور ان کا حاشر کافروں کے ساتھ ہوگا مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیٹ گئی ہیں اور جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے نہ چھکے اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق دل سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک مطائے غرور ہے یہاں کا کھیل کود یہاں کی دلچسپیاں یہاں کی آرائش اور زیبائش یہاں کی بڑائیوں پر فخر اور یہاں کا دھن دولت جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے ہیں سب کچھ ناپائیدار ہے اس کی مثال اس کھیتی کیسی ہے جو پہلے سرسبس ہوتی ہے پھر زرد پڑ جاتی ہے اور آخرے کار بھست بن کر رہ جاتی ہے پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نکلنے والے ہیں تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو حمد نہ ہار بیٹھے اور راحت آئے تو اترا نہ جائے یہ تو ایک منافق اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ اس کو نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ پھول جائے فخر جتانے لگے اور اسی نعمت دینے والے خدا کے کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگدلی دکھائے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دے اللہ نے اپنے رسول کھلی کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنے اور باطل کا سر نیچہ کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے اس طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی خاطر جان لڑا دے یہ مواقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی اور سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے جن کی دعوت سے کچھ لوگ راہ راست پر آئے اور اکثر فاسق بنے رہے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدت اختیار کر لی اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے اللہ ان کو اپنی رحمت کا دوہرہ حصہ دے گا اور انہیں وہ نور بخشے گا جس سے دنیا کی زندگی میں وہ ہر ہر قدم پر تیڑے راستوں کے درمیان سیڈی راہ صاف دیکھ کر چل سکیں گے اہلِ کتاب چاہے اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا ٹھیکے دار سمجھتے رہیں مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے یہ ہے ان مضامین کا خلاصہ جو اس صورت میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست دانا ہے آسمانوں میں ہے یعنی ہمیشہ کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پروردگار ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطہ اور برائی سے پاک ہے اس کی ذات پاک ہے اس کی صفات پاک ہیں اس کے افعال پاک ہیں اور اس کے احکام بھی ہا وہ تکوینی احکام ہوں یہ شرعی سراسر پاک ہیں یہاں سبحہ سیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے اور بعض دوسرے مقامات پر یسبحو سیغہ مزارے استعمال ہوا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق و رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا زبردست دانا ہے اصل الفاظ ہیں ہوا العزیز الحکیم لفظ ہوا وہ پہلے لانے سے خود بخود حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی عزیز کے معنی ہے ایسا زبردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جس کی مضاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے کھا کوئی چاہے یا نہ چاہے جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے اس کی تخلیق اس کی تدبیر اس کی فارماروائی اس کے احکام اس کی ہدایات سب حکمت پر مبنی ہیں اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی مقتدر جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائے جائے اس طرح کی چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کیلئے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ حکیم علیم رحیم قفور وحاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لائے گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ ہو نادان ہو جاہل ہو بے رحم ہو درگزر اور ماف کرنا جانتی نہ ہو بخیل ہو اور بدصیرت ہو تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالہ تری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے یا وہ بیرحم اور سنگدل ہے یا بخیل اور تنگدل ہے یا بدخو اور بد کردار ہے طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم اور رحیم و غفور اور حمید و وحاب ہونے کا ذکر لازمن کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو خدا اس کائنات پر فرماروائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے علیم بھی ہے جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے رحیم بھی ہے اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا غفور بھی ہے اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردہ گیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی وہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے وحاب بھی ہے اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیازی کا برتاو کر رہا ہے اور حمید بھی ہے تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو حاکمیت یعنی سورینٹی کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو کوئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاظ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازمان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان جاہل بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم و فساد ہوگی اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطہ طریقے سے استعمال کر سکے اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایسا علم جو تمام متعلق حقائق پر حاوی ہو سرے سے پوری نو انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے وجہ کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خودغرضی نفسانیت خوف لالت قائشات تعصب اور جذباتی رضا و غزب اور محبت و نفرت سے بلکل پاک اور بالتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنے اس بیان میں درحقیقت حاکمیت کا بلکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے حکیم و علیم ہے رحیم و غفور ہے اور حمید و وحاب ہے زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے مخفی بھی یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے کیونکہ حواظ سے اس کی ذات کو محسوس کرنا تو در کنار عقل و فکر و خیال تک اس کی کن و حقیقت کو نہیں پاسکتے اس کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں جنہیں امام احمد مسلم ترمزی اور بہقی نے حضرت ابو حریرہ سے اور حافظ ابو یعلا مسلی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے انت الاول فلیس قبلک شیئن و انت الاخر فلیس بعدک شیئن و انت الظاہر فلیس فوقک شیئن و انت الباطن فلیس دونک شیئن یعنی تو ہی پہلا ہے کوئی تجھ سے پہلے نہیں تو ہی آخر ہے کوئی تیرے بعد نہیں تو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں تو ہی باطن ہے کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزق کے لئے حلود اور عبدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بات کیسے نف سکتی ہے کہ اللہ تعالی آخر ہے یعنی جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ کلو شیئن حالکن اللہ وجہ سورہ القصص آیت اٹھاسی یعنی ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لئے نہیں ہے اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے تو اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہیں جنت اور دوزخ میں کسی کو خلود اس لئے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے بلکہ اس لئے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات عبدی عطا فرمائے گا یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک وہ موجود رہ سکتے ہیں هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اٹرتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے عرش پر جلوہ فرما ہوا یعنی کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور فرما روا بھی وہی جو کچھ اس میں چڑھتا ہے بلفاز دیگر وہ محض کلیات ہی کا عالم نہیں ہے بلکہ جزیات کا علم بھی رکھتا ہے ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے ایک ایک پتی اور کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے بارش کا ہے کہ قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندروں اور چھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اس کی نگاہ میں ہے اس کو معلوم ہے کہ کون سا دانہ زمین میں کس سے گئے پڑا ہے تب ہی تو وہ اسے پھاڑ کر اس میں سے کونپل نکالتا ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھاتا ہے اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں پہنچی ہے تب ہی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے اسی پر ان دوسری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو زمین میں جاتی اور اس سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتی اور اس سے نازل ہوتی ہیں ان سب پر اللہ کا علم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیدہ علیدہ تدبیر اور ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقے سے انتظام کیسے ممکن ہے جہاں بھی تم ہو یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم اس کی قدرت اس کی فرماروائی اور اس کی تدبیر و انتظام سے باہر نہیں ہو زمین میں ہوا میں پانی میں یا کسی گوشہ تنہائی میں جہاں بھی تم ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو وہاں تمہارا زندہ ہونا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اسی جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے تمہارے پھیپڑے اگر سانس لے رہے ہیں تمہاری سمات اور بینائی اگر کام کر رہی ہے تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کلپرزے چل رہے ہیں اور اگر کسی جگہ بھی تمہیں موت آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے بقا کا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلا لینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا عجر ہے اس کے رسول پر یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے بلکہ بات کی پوری تقریر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا ساتھ طرز عمل اختیار کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراں ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مسارف میں دل کھول کر اپنا حصہ دا کرو اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کی جاتے ہیں نہ کہ انتہائی اس لئے فہواہ کلام کے لحاظ سے یہاں آمنوا باللہ ورسولہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے خرچ کرو اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ آیت نمبر دس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اس جد و جہد کے مسارف میں حصہ لینا ہے جو اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت میں برپا تھی خاص طور پر دو ضرورتیں اس وقت ایسی تھیں جن کے لیے اسلامی حکومت کو مالی مدد کی سخت حاجت درپیش تھی ایک جنگی ضروریات دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو سہارا دینا جو کفار کے ظلم ستم سے تنگ آ کر عرب کے ہر حصے سے حجرت کر کے مدینے آئے تھے اور آ رہے تھے مخلص اہل ایمان ان مسارف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر اتنا بوجھ بردارس کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسط سے بہت زیادہ تھا اور اسی چیز کی داد ان کو آگے کی آیات دس بارہ اٹھارہ اور انیس میں دی گئی ہے لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکسرت اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایتے موجود تھے جو کفر و اسلام کی اس کشمکش کو محض تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے اور اس بات کا انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کچھ حقوق بھی ان کی جان و مال پر آئید ہوتے ہیں یہی دوسرے قسم کے لوگ اس آئیت کے مخاطب ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ سچے مومن بنو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تم کو خلیفہ بنایا ہے اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد دی ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے تم بزاعت خود اس کے مالک نہیں ہو اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ تمہارے تصرف میں دیا ہے لہٰذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے دریغ نہ کرو نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چھرائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے اس آرزی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جبکہ یہ تمہارے قبض و تصرف میں ہے اسے خدا کے کام میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی عجر تمہیں حاصل ہو یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے ترمزی کے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا آپ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا حضرت آئیشہ نے ارز کیا ما بقیہ اللہ قطفوہا یعنی ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا فرمایا بقیہ کلوہا غیر قطفہا یعنی ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں سرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا ایک اور حدیث میں ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کس صدقے کا عجر سب سے زیادہ ہے فرمایا انت صدق و انت صحیح شحیح تخش الفقر و تعمل الغنا و لا تمحل حتی ازا بلغت الحلقوم قلت لفلان کزا ولفلان کزا و قد کان لفلان یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح و تندرست ہو مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو تو کہے کہ یہ فلان کو دیا جائے اور یہ فلان کو اس وقت تو یہ مال فلان کو جانا ہی ہے بخاری و مسلم ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وَحَلَّكَ مِمْ مَالِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ فَأَفْنَئِتَ اَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَئِتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْدَئِتَ وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَزَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلْنَّاسِ یعنی آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تُو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے مسلم مال خرچ کریں گے یہاں پھر جہاد میں مال خرچ کرنے کو ایمان کا لازمی تقاضہ اور اخلاص فی الائیمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے بلفازد دیگر گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر مال صرف کرنے سے جینا چُرائے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَدَ مِنْ سَاقَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے اہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو دعوت دے رہا ہے یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول خود تمہارے درمیان موجود ہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے اہد لے چکا ہے بعد مفسرین نے اس اہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ اہد لیا ہے جو ابتدائے آفری نش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ضروریت کو نکال کر لیا گیا تھا اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ اہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لئے موجود ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری اہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لاکر اپنے رب سے بانتا ہے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس اہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِیْفَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمَعْنَا وَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُورِ تُرَى الْمَائِدَى آیت ساتھ یعنی یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اور اس اہد و پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاف قبول کی اور اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے حدیث میں حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السم والطاعت فی النشاط والکسل وعلی النفقت فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف ونہین المنکر وعلی النقول فی اللہ تعالی وعلی نخاف لومت لائم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سم و تاعت پر قائم رہیں گے خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے اللہ کے خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے مسند احمد ہوا الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبَدِهِ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقْوَاتَلْ اُلَائِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراس اللہ ہی کے لیے ہے تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے میراس اللہ ہی کے لیے ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے ایک دن تمہیں لازمان اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا عجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے نہ خرچ کروگے تب بھی یہ اللہ ہی کے پاس واپس جا کر رہے گا البتہ فرق یہ ہوگا کہ اس پر تم کسی عجر کے مستحق نہ ہوگے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کروگے وہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے یہی بات ایک دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے قل ان ربی یفست رزق لمن یشاؤ من عبادہی و یقدر لہو وما انفقتم من شیئن وہو یخلفہو وہو خیر الرازقین سورہ سبا آیت انتالس یعنی اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق پشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے اچھے وعدے فرمائے ہیں یعنی عجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازمان بلندتر ہے کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کے خاطر وہ خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے مفسرین میں سے مجاہد قطادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ سمراد صلح ہدیبیہ ہے پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید قدری کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح ہدیبیہ کے زمانے میں فرمایا ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے عامال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے عامال کو حقیر سمجھو گے مگر یعنی ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دو رتل بلکہ ایک رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا ابن جریر ابن ابی حاتم ابن مردویہ ابو نعیم اسفہانی نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت انس سے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا دوران نزا میں حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا تم لوگ اپنی پشلی خدمات کی بنا پر ہم سے دون کی لیتے ہو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ پہت کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے عامال کو نہ پہنچ سکو گے اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد سلح ہدیبیہ ہے کیونکہ حضرت خالد اسی سلح کے بعد ایمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مراد خواہ سلح ہدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر اور کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانے لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر اور اسلام کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں اس سے باخبر ہے یعنی اللہ جس کو جو عجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ عمل کیا ہے اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا عجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولہ اجر كریم یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين ایديهم وبأیمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین عجر ہے اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بڑی کامیابی بہترین عجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے بشرتی کے وہ قرض حسن یعنی اچھا قرض ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرص کے بغیر دیا جائے کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتائے جائے اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے عجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گناہ بہا چڑھا کر واپس دے گا دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین عجر بھی عطا فرمائے گا حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابود دہدہ انساری نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے حضور نے جواب دیا ہاں اے ابود دہدہ انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں خجور کے چھے سو درخت تھے اسی میں ان کا گھر تھا وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا دہدہ کی ماں نکل آؤ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے وہ بولیں تم نے نفع کا سودہ کیا دہدہ کے باپ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں ابن ابی خاتم اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گناہ بہا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے عجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اس آیت اور بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور صرف مومنین سالحین کے لئے مخصوص ہوگا رہ کفار و منافقین اور فساق و فجار تو وہ وہاں بھی اسی طرح تاریخی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے تھے وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی سوالِ عقیدے اور سوالِ عمل کی ہوگی ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہوگی اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دور رہا ہوگا اس کی بہترین تشریح قطادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا اور کسی کا نور مدینے سے سنعا تک اور کسی کا اس سے کم یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا ابن جریر بلفاز دیگر جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا اور جہاں جہاں تک دنیا میں اس کی بھلائی پہنچی ہوگی میدان حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے نور کی شوائیں دوڑ رہی ہوں گی یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے وہ یہ کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا مانے کیا ان کے بائیں جانب تاریخی ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی مگر عمر واقعہ یہی ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو زر اور ابو دردان نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا یعنی میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور مائیں دوڑ رہا ہوگا حاکم ابن ابی حاتم ابن مردویہ یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور فضرب بینہم بسور لہو باب باطنہو فیہ الرحمت وظاہرہو من قبلہ العذاب اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب کچھ فائدہ اٹھائیں مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے اور باہر عذاب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب منافقین کے لیے اس حد فاصل کو پار کرنا ممکن نہ ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی ینادونہم ألم نکم معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانی حتى جاء أمر الله وغر بِاللہ الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذین كثروا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے ہم تمہارے ساتھ نہ تھے یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے کیا ہم کلمہ گو نہ تھے کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے روزیں نہ رکھتے تھے حج اور زکاة ادا نہ کرتے تھے کیا تمہاری مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیعہ اور رشتداری کے تعلقات نہ تھے پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسی پڑ گئی خود فتنے میں ڈالا یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی خط نہ ہوئیں اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا موقع پرستی کی اصل الفاظ ہیں تربستم تربست عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے تو کہا جائے گا کہ وہ تربست میں افتلا ہے منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے نہ پورے اتمنان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کدھر جھکتا ہے تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جاملیں اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو شک میں پڑے رہے اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک ہیں جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے رسول کی رسالت میں شک ہوتا ہے قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے آخرت اور وہاں کی باز پرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے اور اس عمر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یا یہ سب محض دھکوصلے ہیں اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوشباش دمے کے زندگانی اینس کوئی شخص جب تک ان شکوک میں مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اللہ کا فیصلہ آ گیا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم کو موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے دوسرے یہ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے وہ بڑا دھوکے باز مراد ہے شیطان کھلا کھلا کفر کیا تھا یہاں اس عمر کی تصریح ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا ہوگا خبرگیری کرنے والی ہے اصل الفاظ ہیں ہیا مولاکم یعنی دوزخ ہی تمہاری مولا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہی تمہارے لیے موضوع جگہ ہے دوسرے یہ کہ اللہ کو تو تم نے اپنا مولا بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبرگیری کرے اب تو دوزخ ہی تمہاری مولا ہے وہی تمہاری خوب خبرگیری کرے گی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگ لیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں حق کے آگے جھکیں یہاں پھر ایمان لانے والوں کے الفاظ تو عام ہیں مگر ان سے مراد تمام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اسلام کے درس سے اس کا دل خالی تھا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کر رکھا ہے عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشت ستم بنائے جا رہے ہیں ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سروسامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن سربقف ہیں مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ تس سے مس نہیں ہو رہا تھا اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان لانے والے ہو اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں عیسار و قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کانپیں نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں فاسق بنے ہوئے ہیں یعنی یہود و نصارہ تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مردنی اور اخلاق کی پستی میں مبتلہ نظر آ رہے ہیں کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کیا بھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہا ہے جو صدیوں تک خدا کے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و نصارہ کا ہوا ہے اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلكم تعقلون خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو یہاں جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے پران مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹہ پڑتے ہی لہلہ اٹھتی ہے اسی طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبوس ہوتا ہے اور وحی و کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے وہاں مری ہوئی انسانیت یقائق جی اٹھتی ہے اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ ہائے دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک کر رکھا تھا اس کے اندر سے اخلاق فاضلہ کے چشمیں پھوٹنے لگتے ہیں اور خیرات و حسنات کے گلزار لہلہانے لگتے ہیں اس حقیقت کی طرف جس غرص کے لیے یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے اثرنو زندہ ہو رہی تھی اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا وہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی وہ خود اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو رہا تھا جاہلیت بھی اپنے تمام مفاسد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی اور اسلام سے پیدا ہونے والے محاسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مردہ زمین کو اللہ اپنے باران رحمت سے کس طرح زندگی بخشتا ہے اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی گئی ہیں اب تم خود اقل سے کام لے کر اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھا رہے ہو اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین عجر ہے صدقات صدقہ اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے مگر اسلام کی استلاح میں یہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کسی پر احسان نہ جتائے جائے دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے یہ لفظ صدق سے ماخوض ہے اس لیے صداقت این اس کی حقیقت میں شامل ہے کوئی عطیہ اور کوئی صرف مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہم میں انفاق فی سبیل اللہ کا خالص اور بے کھوٹ جذبہ موجود نہ ہو وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللہِ وَرُسُلِهِ اُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا عجر اور ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو چھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعیف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دے رہے تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جانے لڑا رہے تھے صدیق یہ صدق کا مبالغہ ہے صادق سچا اور صدیق نہایت سچا مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صدق محض سچے اور مطابق حقیقت قول کو نہیں کہتے بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہوتا ہے جو بجائے خود بھی سچا ہو اور جس کا قائل بھی سچے دل سے اس حقیقت کو مانتا ہو جسے وہ زبان سے کہہ رہا ہے مثلا ایک شخص اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات بجائے خود این حقیقت کے مطابق ہے کیونکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ شخص اپنے اس قول میں صادق صرف اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا صدق کے لیے ضروری ہے کہ قول کی مطابقت حقیقت کے ساتھ بھی ہو اور قائل کی ضمیر کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفا اور خلوص اور عملی راستبازی بھی شامل ہے۔ صادق الواد یعنی وعدے کا سچا اس شخص کو کہیں گے جو عملا اپنا وعدہ پورا کرتا ہو اور کبھی اس کے خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ صدیق سچا دوست اسی کو کہا جائے گا جس نے آزمائش کے مواقع پر دوستی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ جنگ میں صادق فی القتال یعنی سچا سپاہی صرف وہی شخص کہلائے گا جو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سے اپنی بہادری ثابت کر دی ہو۔ پس صدق کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قائل کا عمل اس کے قول سے مطابقت رکھتا ہو۔ قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنا پر تو آپ اس شخص کو جھوٹا وائز کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ تعریف جب صدق اور صادق کی ہے تو مبالغے کے سیغے میں کسی کو صدیق کہنے کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کے معنی لازمن ایسے راستباز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو جو کبھی حق اور راستی سے نہ ہٹا ہو۔ جس سے یہ توقع ہی نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا۔ جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو۔ اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ فی الواقع ویسا ہی ماننے والا ہے جیسا کہ ایک ماننے والے کو ہونا چاہیے۔ شہید اس آیت کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس، مسروق، زحاق، مقاتل بن حیان وغیرہ کہتے ہیں کہ اولائکہم السدیقون پر ایک جملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں۔ اور شہدہ کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر اور ان کا نور ہے۔ بخلاف اس کے مجاہد اور متعدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہوگا جو اوپر ہم نے متن میں کیا ہے۔ دونوں تفسیروں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا ہے اور یہ دیکھ کر کہ ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہوتا۔ انہوں نے وَشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ کو ایک الگ جملہ قرار دے دیا ہے۔ مگر دوسرا گروہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی میں لیتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر قابل ترجیح ہے اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطَ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا سُورَةِ الْبَقْرَ آیت 143 یعنی اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَازَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ سورہ الحج آیت 78 یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ حدیث میں حضرت براہ بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا مؤمن امتی شہداء یعنی میری امت کے مومن شہید ہیں پھر حضور نے سورہ حدیث کی یہی آیت تلاوت فرمائی ابن جریر ابن مردوین نے اسی معنی میں حضرت ابو الدردہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی سرزمین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے یہی آیت پڑھی ان کا نور ہے یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے عجر اور جس درجے کے نور کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا وہ اپنا اپنا عجر اور اپنا اپنا نور پائیں گے ان کے لیے ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكافر وتكافر في الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما ثم يكون حقاما وفي الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے حسب زیل مقامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے سورہ آل امران آیات چودہ پندرہ یونس آیات چوبیس پچیس ابراہیم آیت اٹھارہ القحف آیات پہتالیس چھالیس ان نور آیت انتالیس ان سب مقامات پر جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خضاں بھی عارضی دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کمظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کے منتحہ تک پہت جانا ہے حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطف و لزت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لیے کافی ہے اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور عبدی زندگی ہے وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پا لی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت حکومت بھی حیچ ہے اور جو وہاں خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ بھی پا لیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا تھا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے سابقو الى مغفرت من ربکم وَجَنَّتِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین جیسی ہے جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اصل میں لفظ سابقو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم محض دوڑو کے الفاظ سے ادا نہیں ہوتا مسابقت کے معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش کر رہے ہو اسے چھوڑ کر اس چیز کو حدف مقصود بناو اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی کوشش کرو وسط آسمان و زمین جیسی ہے اصل الفاظ ہیں اردہا کارد سماعی والارد بعض مفسرین نے عرض کو چوڑائی کے معنی میں لیا ہے لیکن دراصل یہاں یہ لفظ وسط اور پہنائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں لفظ عرض صرف چوڑائی کے لیے نہیں بولا جاتا جو طول کا مدد مقابل ہے بلکہ اسے مجرد وسط کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فَذُو دُعَائِنْ عَرِيْز انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت 51 اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سرشاد سے مقصود جنت کا رقبہ بتانا نہیں ہے بلکہ اس کی وسط کا تصور دلانا ہے یہاں اس کی وسط آسمان و زمین جیسی بتائی گئی ہے اور سورہ آل امران میں فرمایا گیا ہے سارعو الٰ مغفرت من ربکم و جنت اردوہ السماوات والارد عیدت للمتقین آیت 133 یعنی دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط ساری کائنات ہے جو مہیا کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سرگاہ ہوگی کہیں وہ بند نہ ہوگا وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی وہ برسوں پاپاڑ بیلتا رہا اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے میں اسے بے تہاشا وسائل صرف کرنے پڑے وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا سکے گا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان برعہا ان ذالک علی اللہ یسیر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے پیدا کرنے سے پہلے اس کو کا اشارہ مصیبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے زمین کی طرف بھی نفس کی طرف بھی اور فہوائے کلام کے لحاظ سے مخلوقات کی طرف بھی کتاب میں لکھنا رکھا ہو کتاب سے مراد ہے نوشتہ تقدیر بہت آسان کام ہے یعنی اپنی مخلوقات میں سے ایک ایک کی تقدیر پہلے سے لکھ دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللہ لا يحب كل مختال فخور الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے اس پر پھول نہ جاؤ اس سلسلہ بیان میں یہ بات جس غلص کے لیے بیان فرمائی گئی ہے اسے سمجھنے کے لیے ان حالات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جو اس صورت کے نزول کے وقت اہلِ ایمان کو پیش آ رہے تھے ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ پہ در پہ لڑائیاں دائمان محاصرے کسی کیفیت کفار کے معاشی مقاطعے کی وجہ سے سخت بدحالی عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم یہ کیفیات تھیں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے کفار ان کو مسلمانوں کے مخضول اور راندہ درگاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے منافقین انہیں اپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعمال کرتے تھے اور مخلص اہلِ ایمان اگرچہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے مگر بعض اوقات مسائب کو حجوم ان کے لئے بھی انتہائی سبرازمہ ہو جاتا تھا اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی مسئبت بھی معاذ اللہ تمہارے رب کی بے خبری میں نازل نہیں ہو گئی ہے جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب اللہ کی تہشدہ اسکیم کے مطابق ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے اور ان حالات سے تمہیں اس لئے گزارا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے جو کار عظیم اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے اس کے لئے یہ تربیت ضروری ہے اس سے گزارے بغیر تمہیں کامیابی کے منزل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیرت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی سقیل خوراک حضم کر سکو گے اور نہ باطل کی توفان خیز موجوں کے تھپیڑے سہ سکو گے یہ اشارہ ہے اس سیرت کی طرف جو خود مسلم معاشرے کے منافقین میں اس وقت سب کو نظر آ رہی تھی ظاہری اقرار ایمان کے لحاظ سے ان میں اور مخلص مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا لیکن اخلاص کے فقدان کی وجہ سے وہ اس تربیت میں شامل نہ ہوئے تھے جو مخلصین کو دی جا رہی تھی اس لئے ان کا حال یہ تھا کہ جو ذراسی خوشحالی اور مشیخت ان کو عرب کے ایک معمولی قصبے میں محسر آئی ہوئی تھی وہی ان کے چھوٹے سے زرف کو پھلائے دے رہی تھی اسی پر وہ پھٹے پڑتے تھے اور دل کی تنگی اس درجے کی تھی کہ جس خدا پر ایمان لانے اور جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کے لئے خود ایک پیسہ تو کیا دیتے دوسرے دینے والوں کو بھی یہ کہہ 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 روکتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ میں جھونک رہے ہو ظاہر بات ہے کہ اگر مسائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال کو جو اللہ کی کسی کام کا نہ تھا ذر خالص سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا اور اس کو الگ کیے بغیر اچھے پکے مسلمانوں کی ایک مخلوط بھیڑ کو دنیا کی امامت کا وہ منصب عظیم نہ سوپا جا سکتا تھا جس کی عظیم الشان برکات کا مشاہدہ آخر کار دنیا نے خلافت راشدہ میں کیا ستودہ صفات ہے یعنی یہ کلمات نصیحت سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے دین کے لئے خلوظ فرما برداری اور عیسار و قربانی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اور اپنی اسی کجروی پر آرہنا چاہتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں وہ غنی ہے اس کی کوئی حاجت ان لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے اور وہ ستودہ صفات ہے اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں بد کردار لوگ اس کی نگاہ التفات کے مستحق نہیں ہو سکتے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد وانزلنا الحديد فیه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرْهُ وَرْسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے لوگ انصاف پر قائم ہوں اس مختصر سے فقرے میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا پورا لب لباب بیان کر دیا گیا ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ سب تین چیزیں لے کر آئے تھے نمبر ایک بیانات یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بلکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے واضح دائیات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار کریں اور غلط راستے کون سے ہیں جن سے وہ اشتناب کریں نمبر دو کتاب جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھی جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار تھی تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں نمبر تین میزان یعنی وہ میار حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کر یہ بتا دے کہ افکار، اخلاق اور معاملات میں افراد و تفرید کی مختلف انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا رویہ اور انسانی زندگی کا نظام فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی عدل پر قائم ہو ایک طرف ہر انسان اپنے خدا کے حقوق اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بندگان خدا کے حقوق جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تعمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے تمدن و تہذیب کا ہر پہلو افرات و تفریض سے محفوظ ہو حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو اور معاشرے کے تمام اناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں بل فاض دیگر انبیاء علیہ السلام کی باست کا مقصود عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے ذہن اس کی صیرت اس کے کردار اور اس کے برطاؤں میں توازن پیدا ہو اور انسانی معاشرے کے پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ فرد اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی اخلاقی اور مادی فلاح میں مانے و مضاہم ہونے کے بجائے معاون و مددگار ہوں منافع ہیں لوحہ اتارنے کا مطلب زمین میں لوحہ پیدا کرنا ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَةَ اَزْوَاجِ سورہ الزُّمْرِ آیت 6 یعنی اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی قسم کے آٹھ نرمادہ اتارے چونکہ زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آیا ہے بہت نہیں بن گیا ہے اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قرآن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے معان بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لوہہ نازل کیا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے منافع ہیں خود بخود اس عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے اور کلام کا مدعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک سکیم پیش کر دینے کے لیے مبوس نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملا نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی مضاہمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے یقینا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ طریقہ کار اس نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار فرمایا ہے اور اسی آزمائش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے اللہ تو ہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے تمام کافروں کو مغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ و تسلط عطا فرما دے مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہوگا جس کی بنا پر وہ کسی انعام کے مستحق ہوں اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات اور کتاب اور میزان دے کر انسانوں کے درمیان مبوس کر دیا ان کو اس بات پر معمور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل کا راستہ پیش کریں اور ظلم جور اور بینصافی سے باز آ جانے کی ان کو دعوت دیں انسانوں کو اس عمر کا پورا اختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے اسے رت کر دے قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میرا اور میرے رسولوں کا ساتھ دو اور ان لوگوں کے مقابلے میں جان توڑ جد جہت کرو جو ظلم جور کے نظام کو باقی رکھنے پر تھلے ہوئے ہیں اس طرح اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کو رت کرتے ہیں اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بینصافی قائم رکھنے کے لئے اپنی جان لڑاتے ہیں اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جد جہت کرنے سے جی چراتے ہیں اور کون ہیں جو اندیکھے خدا کے خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لئے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں اس امتحان سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلیں گے انہی کے لئے آئندہ ترقیوں کے دروازے کھلیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنْ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِ ان کے ماننے والوں میں کیا بگاڑ پیدا ہوا کتاب رکھ دی یعنی جو رسول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت نوح کی اور ان کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے فاسق ہو گئے یعنی نافرمان ہو گئے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بِنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ان کے بعد پیدر پی ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبوس کیا اور اس کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا عجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں ترس اور رحم ڈال دیا اصل الفاظ ہیں رافت اور رحمت یہ دونوں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں مگر جب یہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو رافت سے مراد وہ رقیق القلبی ہوتی ہے جو کسی کو تکلیف و مسیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو اور رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کی کوشش کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب اور خلق خدا کے لیے رحیم و شفیق تھے اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیرووں میں سرائط کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے رہبانیت اس کا تلفز رہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور رہبانیت بھی اس کا مادہ رہب ہے جس کے معنی خوف ہیں رہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی اور رہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوف زدگان استلاحاً اس سے مراد ہے کسی شخص کا خوف کی بنا پر قطع نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو یا دنیا کے فتنوں کا خوف یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف تارک و دنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جا بیٹھنا بدت نکالی اصل الفاظ ہیں الابتغاء رضوان اللہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم نے ان پر اس رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا بلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا دونوں صورتوں میں یہ آیت اس بات کی سراحت کرتی ہے کہ رہبانیت غیر اسلامی چیز ہے اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی ہے یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں مسند احمد ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رہبانیت حاضح الامہ الجہاد فی سبیل اللہ یعنی اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے مسند احمد مسند ابی علیہ یعنی اس امت کے لئے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحاب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اما وَاللَّهِ اِنِّ لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَاكِنِّ اَسُومُ وَأُفْتِرُو وَأُسَلِّ وَأَرْقُدُو وَأَتَزَوَّجُ النِّسَا فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے تقوی کرتا ہوں مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَا تَشَدُدُو عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَيَشَدُدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا قَوْمًا شَدَّدُو اَفْشَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَایَا هُمْ فِي السَّوَامِ وَالدَّيَارِ یعنی اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہ پھانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں ابو دعود اسے ادا نہ کیا یعنی وہ دہری غلطی میں مبتلا ہو گئے ایک غلطی یہ کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں آیت کی جن کا اللہ نے کوئی حکم نہ دیا تھا اور دوسری غلطی یہ کہ جن پابندیوں کو اپنے نزدیک اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھ کر خود اپنے اوپر آیت کر بیٹھے تھے ان کا حق ادا نہ کیا اور وہ حرکتیں کی جن سے اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیح رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لینی چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دو سو سال تک عیسائی کلیسہ رہبانیت سے نعاشنا تھا مگر ابتداہی سے مسیحیت میں اس کے جراسیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں ترک و تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور دروشانہ زندگی کو شادی بیعہ اور دنیوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں آلہ و افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتداہ سے موجود تھیں خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم مانے سمجھنے کی وجہ سے کلیسہ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں بال بچوں والے ہوں اور خانداری کے بکھڑوں میں پڑھیں اسی چیز نے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے ایک یہ کہ قدیم مشرق سوسائٹی میں شہوانیت بدکرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی انہوں نے افت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا خواہو نکاحی کی صورت میں ہو انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھنا ہی گناہ بن گیا اور اخلاق کا میار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ تارک دنیا ہو اسی طرح مشرق سوسائیٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلق کمہ کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا اور ترہ ترہ کی ریاضتوں سے جسم کو عذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہی تو اپنے مذہب کی توسیع و اشاعت کے شوق میں کلیسہ ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی ہورس اور آئیسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا قدیم زمانے کے تعویز گنڈے عملیات پالگیری و غیب گوئی جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دئیے اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندہ اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کھوم میں رہے اس لئے عیسائی کلیسہ میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرات الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لئے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا اس لئے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر ترہ ترہ کی بیدتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے رہبانیت بھی انہی بیدتوں میں سے ایک تھی مسیح مذہب کے علماء اور ایمان نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریق کار بدھ مذہب کے بھکشوں سے ہندو جوگیوں اور سنیاسیوں سے قدیم مصری فقراء یعنی انکورائٹس سے ایران کے مانوییوں سے اور افلاتون افلاتینوس کے پیرو اشراقیوں سے اخذ کیا اور اسی کو تذکیہ نفس کا طریقہ روحانی ترقی کا ذریعہ اور تقرب اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا اس غلطی کے مرتقب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے تیسری صدی سے ساتھیں صدی عیسوی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء بزرگ ترین پیشوہ اور امام مانے جاتے ہیں سینٹ اتھا ناسیوس سینٹ بوسل سینٹ گیرگوری نازیا نزین سینٹ کرائیسوسٹم سینٹ ایمروز سینٹ جیروم سینٹ آگسٹائن سینٹ بینیڈک گیرگوری آزم سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے انہی کی کوششوں سے کلیسہ میں رہبانیت نے رواج پایا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا اس کا بانی سینٹ انتھونی تھا جو دو سو پچاس عیسوی میں پیدا ہوا اور تین سو پچاس عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوا اسے پہلا مسیح راہب قرار دیا جاتا ہے اس نے فیوم کے علاقے میں پس پیئر کے مقام پر جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے پہلی خانقہ قائم کی اس کے بعد دوسری خانقہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی جسے اب دیر مار انتونیوس کہا جاتا ہے عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اسی کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوز ہیں اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لئے خانقہیں قائم ہو گئیں جن میں سے باز میں تین تین ہزار راہب بیک وقت رہتے تھے سن تین سو پچیس عیسوی میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی پاخو میوس نمدار ہوا جس نے دس بڑی خانقہیں راہبین اور راہبات کے لئے بنائیں اس کے بعد یہ سلسلہ شام فلسطین اور افریقہ اور یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا کلیسائی نظام کو اول اول اس رہبانیت کے معاملے میں سخت الجھن سے دنیا اور تجرد اور غریبی و مفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا مگر راہبوں کی طرح شادی بیعہ اور اولاد پیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناہ بھی نہ ٹھہرا سکتا تھا بلاخر سینڈ اتھاناسیوس متوفی تین سو تہتر عیسوی سینڈ باسل متوفی تین سو اناسی عیسوی سینڈ آگسٹائن متوفی چار سو تیس عیسوی اور گریگوری آزم متوفی چھ سو نو عیسوی جیسے لوگوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں باقاعدہ داخل ہو گئے اس راہبانہ بدت کی چند خصوصیات تھیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں نمبر ایک سخت ریاضتوں اور نتنے طریقوں سے اپنے جسم کو عذیتیں دینا اس معاملے میں ہر راہب دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا عیسائی اولیاء کے تذکروں میں ان لوگوں کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس پسم کے ہیں اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر اسی پونڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا چھ مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں اس کے مرید سینٹ یوسی بیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی وہ ایک سو پچاس پونڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا اور تین سال تک ایک خوشک کوئے میں پڑھا رہا سینٹ سابیوس صرف وہ مکہی کھاتا تھا جو مہینہ بھر پانی میں بھی کر بدبودار ہو جاتی تھی سینٹ بیساریون چالیس دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑھا رہا اور چالیس سال تک اس نے زمین کو پیٹھ نہیں لگائی سینٹ پاخو میوس نے پندرہ سال اور ایک روایت کے مطابق پچاس سال زمین کو پیٹھ لگائے بغیر گزار دیئے ایک ولی سینٹ جان تین سال تک عبادت میں کھڑا رہا اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا آرام کے لیے بس ایک چٹان کا سہارا لے لیتا تھا اور اس کی غزہ صرف وہ تبرک تھا جو ہر اطوار کو اس کے لیے لائے جاتا تھا سینٹ سیمیون اسٹائلائٹ تین سو نوے تا چار سو انچاس عیسوی جو عیسائیوں کے اولیاء کبار میں شمار ہوتا ہے ہر ایسٹر سے پہلے پورے چالیس دن فاقع کرتا تھا ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھا رہا بس اوقات وہ اپنی خانقہ سے نکل کر ایک کوئے میں جا رہتا تھا آخر کار اس نے شمالی شام کے قلعہ سیمان کے قریب ساٹھ فٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف تین فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹہرہ بنا دیا گیا تھا اس ستون پر اس نے پورے تیس سال گزار دئیے دھوب بارش سردی گرمی سب اس پر سے گزرتی رہتی تھی اور وہ کبھی ستون سے نہ اترتا تھا اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے تھے پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے مسیح عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لئے آتے تھے جب وہ مرا تو مسیح عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہی مثالوں سے بھری پڑی ہیں کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ تیس سال تک وہ بلکل خاموش رہا اور کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا اور گھانس پھوس کھا کر گزارا کرتا کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھائے پھرتا کوئی توقع سلاسل سے اپنے آزا جکڑے رکھتا کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خوشکوں یا پرانی قبروں میں رہتے تھے اور کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا سطر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے تھے ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھی میں نے خود کوہ سینہ کے نیچے سینٹ کیتھرائین کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبری سجی ہوئی دیکھی ہے جس میں کہیں اولیاء کی کھوپریاں قرینے سے رکھی ہوئی تھی کہیں پاؤں کی ہڈیاں اور کہیں ہاتھوں کی ہڈیاں اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی چیشے کی ایک علماری میں رکھا ہوا تھا نمبر دو ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پرہز کرتے تھے نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدی خدا پرستی کے خلاف تھا جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ انتھونی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے سینٹ ابراہام جب سے داخل مسیحیت ہوا پورے پچاس سال اس نے نہ مودھویا نہ پاؤں ایک مشہور راہبہ کماری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہ لگنے دیا ایک کانونٹ کی ایک سو تیس راہبات کی تعریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے اور غسل کا تو نام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا دردی سے کام لیا چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے خواہو میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بلکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مار دینا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے ان کے مسرد بھی ان کے نگاہ میں خدا فراموشی کے مترادف تھی سینڈ بوسل مسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا ہے انہی تصورات کی بنا پر عورت اور مرد کے درمیان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطی نجس قرار پا گیا تھا راہت کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو در کنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ قوائی رہیں اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شہروں سے الگ ہو جائیں سینٹ جی روم جیسا ممتاز مسیح عالم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کے خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کماری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس یعنی مدر ہونے کا شرف حاصل ہے ایک اور مقام پر سینٹ جی روم کہتا ہے کہ عفت کی کلہاری سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کٹ پھینکنا سالک کا اولین کام ہے ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ تاری ہونے کے بعد ایک مسیح مرد یا ایک مسیح عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ اس کی خوش گوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی تھی اور چونکہ مسیحیت میں تلاق تفریق کا راستہ بند تھا اس لئے نکاح کے رشتے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے سینٹ نائلس دو بچوں کا باپ تھا جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا سینٹ امون نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پر واز سنایا اور دونوں نے بالاتفاق پہ کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں سینٹ ابراہام شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا یہی حرکت سینٹ الیکسس نے کی اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں کلیسہ کا نظام تین صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مضاحمت کرتا رہا اس زمانے میں ایک پادری کے لئے مجرد ہونا لازم نہ تھا اگر اس نے پادری کے منصف پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لئے ممنوع تھا نیز کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے کسی بیوی یا متعلقہ سے شادی کی ہو یا جس کے گھر میں لونڈی ہو رفتہ رفتہ چوتھی صدی میں یہ خیال پوری طرح زور پکڑ گیا جو شخص کلیسہ میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لئے شادی شدہ ہونا بڑی گھناؤنی بات ہے سن تین سو باسٹ کی گنگرا کانسل یعنی کانسل آف گنگرا آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات کو خلاف مذہب ٹھرائے گیا مگر اس کے تھوڑی ہی مدت بعد سن سائری کیس نے حکم دے دیا کہ جو پادری شادی کرے یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے اس کو منصب سے معذول کر دیا جائے سینٹ جیروم سینٹ ایمبروز اور سینٹ آگستائن جیسے اکابر علماء نے بڑے زور شور سے اس فیصلے کی حمایت کی اور تھوڑی سی مضاہمت کے بعد مغربی کلیسہ میں یہ پوری شدت کے ساتھ نافذ ہو گیا اس دور میں متعدد کونسلیں ان شکایات پر غور کرنے کے لئے منقد ہوئیں کہ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے کبھی الہدگی میں نہ ملیں اور ان کی ملاقات کے وقت کم از کم دو آدمی موجود ہوں سینٹ گیریگوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے کہ چالیس سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا عورت دور ہٹ جا نمبر چار سب سے زیادہ دردناک باب اس رہبانیت یہ ہے کہ اس نے ماں باپ بھائی بہنوں اور اولاد تک سے آدمی کا رشتہ کار دیا مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناغذیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے مسیح اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک راہب ایواغریس سالہ سال سے سہرہ میں ریاضتیں کر رہا تھا ایک روز یقائق اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے جو برسوں سے اس کی جدائی میں ترپ رہے تھے اسے اندیشہ ہوا کہ کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں اس نے ان کو کھولے بغیر فورا آگ میں جھوک دیا سینٹ تھیوڈورس کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس کی خانقہ میں پہنچیں جس میں وہ مقیم تھا اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو یعنی ایبٹ کی خشامدیں کر کے اس کو راضی کیا کہ وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا آخر اکار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کرنی مصر کی ایک سہرائے خانقہ میں رہتے تھے برسوں بعد ان کی بڑی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا اور وہ ان سے ملنے کے لئے وہاں پہنچی بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں مگر ان ولیوں نے دروازہ نکھ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ خدا کے ہاں ملیں گے اس سے بھی زیادہ دردنا قصہ سینٹ سیمیون اسٹائی لائٹس کا ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کر ستائیس سال غائب رہا باپ اس کے غم میں مر گیا ماں زندہ تھی بیٹی کی ولایت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے تو سماجت کی بیٹا یا تو اسے اندر بلالے یا باہر نکل کر اسے اپنی صورت دکھا دے مگر اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا تین رات اور تین دن وہ خانقہ کے دروازے پر پڑی رہی اور آخر کار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی تب ولی صاحب نکل کرائے ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی ایسی بے دردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ برتی ایک شخص میوٹیس کا قصہ لکھا ہے کہ وہ خوشحال آدمی تھا یقائق اس پر مذہبی جذبہ تاری ہوا اور وہ اپنے آٹھ سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقہ میں جا پہنچا وہاں اس کی روحانی ترقی کے لئے ضروری تھا کہ وہ بیٹے کی محبت دل سے نکال دے اس لئے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدد تک ترہ طرح کی سختیاں اس معصوم بچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا پھر خانقہ کے شیخ نے اسے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دے جب وہ اس حکم کی تعمیر کے لئے بھی تیار ہو گیا تو این اس وقت رہبوں نے بچے کی جان بچائی جب وہ اسے دریا میں پھینک نے لگا تھا اس کے بعد تسلیم کر لیا گیا کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا ہے مسیح رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کار دینی چاہیے جو دنیا میں اس کو اپنے والدین بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ بانتی ہیں سینڈ جی روم کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجہ تیرے گلے میں باہن ڈال کر تجھ سے لپٹے اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لئے تیرے آگے لیٹ جائے پھر بھی تُو سب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر سلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا اس معاملے میں بے رحمی ہی تقوی ہے سینڈ کہ خانقہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اسے قبول نہ کیا بار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کر پھینک دیتی آخر کار سینڈ بینیڈکٹ نے اس کے سینے پر تبرک رکھا تب قبر نے اسے قبول اکولی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتداروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی نمبر پانچ اپنے قریب ترین رشتداروں کے ساتھ بے رحمی سنگدلی اور قصاوت برتنی کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے چوتھی سری تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں اسی نووے فرقے پیدا ہو چکے تھے سنٹ آگستائن نے اپنے زمانے میں اٹھاسی فرقے گنائے ہیں یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہ بھی تھے اور اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہ بھی پیش پیش ہوتے تھے اسکندریا اس فرقے وارانہ کشمکش کا ایک بڑا کھارا تھا وہاں پہلے ایرین فرقے کے بشپ نے اتھانا سیوس کی پارٹی پر حملہ کیا اس کی خانقاہوں سے کماری راہبات پکڑ پکڑ کر نکالی گئیں ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا حتیٰ کہ غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائرل کے مرید راہبوں نے ہنگام عظیم برپا کیا یہاں تک کہ مخالف فرقے کی ایک راہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسہ میں لے گئے اسے قتل کیا اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوش ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھوک دیا روم کا حال بھی اسے کچھ مختلف نہ تھا سن تین سو چھ سٹ میں پوپ لائیبیریس کی وفات پر دو گروہوں نے پاپائی کے لیے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے دونوں کے درمیان سخ مریضی ہوئی حتی کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے ایک سو سنتیس لاش نکالی گئی نمبر چھ اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمینہ کی گئی پانچویں صدی کے آغاز ہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ پیسر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے سن جی روم اپنے زمانے یعنی چوتھی صدی کے آخری دور میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہیں خانقاہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا یہ بہاؤ ساتمی صدی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے سیلات کوئی شکل اختیار کر چکا تھا یہ بات عوام کے ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ جس کسی سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو جائے اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نظرانہ چاہانے یا کسی خانقہ یا چرچ کو بھینٹ دینے ہی سے ہو سکتی ہے اس کے بعد وہی دنیا راہبوں کے قدموں میں آ رہی جس سے فرار ان کا طرح امتیاز تھا خاص طور پر جو چیز اس تنظل کی مجب ہوئی وہ یہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لئے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ لباس درویشی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ترک دنیا کے بھیس میں جلب دنیا کا کاروبار ایسا چمکایا کہ بڑے بڑے طالبین دنیا ان سے مات کھا گئے ساتھ عفت کے معاملے میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہ شکست کھائی اور جب شکست کھائی تو بری طرح کھائی خانقاہوں میں نفس کشی کی کچھ مشقیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے اور بسا اوقات ذرا زیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستر پر رات گزارتے تھے مشہور راہب سینڈ ایواغریس بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راہبوں کے ضبط نفس کا ذکر کرتا ہے جو اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے فطرت غلبا نہ پاتی تھی غسل اگر سے رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ تھا مگر نفس کشی کے مشق کے لیے اس طرح کے غسل بھی کر لیے جاتے تھے آخر کار اسی فلسطین کے متعلق نیسا کا سینڈ گیرگوری متوفی سن 396 لکھتا ہے کہ وہ بدکرداری کا اڈہ بن گیا ہے انسانی فطرت کبھی ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں رہبانیت اس سے لڑ کر بلاخر بداخلاقی کے جس گڑھے میں جا گری اس کی داستان آٹھویں صدی سے گیارویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کا بدنما ترین داغ ہے دسویں صدی کا ایک اطالوی بشپ لکھتا ہے کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بچ چلنی کی سزائیں نافذ کرنے کا قانون عملاً جاری کر دیا جائے تو لڑکوں کے سوا کوئی سزا سے نہ بچ سکے گا اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دینے کا قائدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا تک باقی نہ رہے قرون متوسطہ کے مسننفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کے خانقائیں بداخلاقی کے چکلے بن گئی ہیں ان کی چار دیواریوں میں خلاف وز فطری جرائم تک پھیل گئے ہیں اور کلیسوں میں اعتراف گناہ یعنی کنفیشن کی رسم بدکرداری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے ان تفصیلات سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید یہاں رہبانیت کی بدت ایجاد کرنے اور پھر اس کا حق ادانہ کرنے کا ذکر کر مسیحیت کے کس بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اللہ بڑا معاف کرنے والا تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں یا ایوہ اللزین آمن کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تمہیں اس پر دوہرا عجر ملے گا ایک عجر ایمان بر عیسیٰ کا اور دوسرا عجر ایمان بر محمد کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ہے ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم محض زبان سے آپ کی نبوت کا اقرار کر کے نہ رہ جاؤ بلکہ صدق دل سے ایمان لاؤ اور ایمان اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا پہلی تفسیر کی تائید سورہ قصص کی آیات باون تا چوون کرتی ہیں اور مزید برآن اس کی تائید حضرت ابو موسیٰ شریق کی یہ روایت بھی کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن کے لئے دوہرہ عجر ہے ان میں سے ایک ہے رجل من اہل کتاب آمن بنبی و آمن بن محمد یعنی اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے سابق نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا بخاری و مسلم دوسری تفسیر کی تائید سورہ سبا کی آیت سنتیس کرتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین سالحین کے لئے دبنا عجر ہے دلیل کے اعتبار سے دونوں تفسیروں کا وزن مساوی ہے لیکن آگے کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسری تفسیر ہی اس مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے بلکہ درحقیقت اس سورت کا پورا مضمون از اول تا آخر اسی تفسیر کی تائید کرتا ہے شروع سے اس سورت کے مخاطب وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے داخل اسلام ہوئے تھے اور پوری سورت میں انہی کو یہ دعوت یعنی دنیا میں علم و بصیرت کا وہ نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم کو قدم قدم پر صاف نظر آتا رہے گا کہ زندگی کے مختلف معاملات میں جاہلیت کی ٹیڑھی راہوں کے درمیان اسلام کی سیدھی راہ کون سی ہے اور آخرت میں وہ نور بخشے گا جس کا ذکر آیت بارہ میں گزر چکا ہے یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی مخلصانہ کوشش کے باوجود بشری کمزوریوں کی بنا پر جو قصور بھی تم سے سرزد ہو جائیں ان سے درگزر فرمائے گا اور وہ قصور بھی معاف کر دے جو ایمان لانے سے پہلے جاہلیت کی حالت میں تم سے سرزد ہوئے تھے لئن لا یعلم اہل الكتاب اللہ یقدرون على شیئ من فضل اللہ وأن الفضل بید اللہ یؤتي من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے isin ڤ!? ڤ! ڭ! ڤ! 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 موسیقی